آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز اور آج کے دور میں اسیمت خانپان نے لوگوں کو ترہ ترہ کی بیماریوں سے لاد دیا ہے آج عالم یہ ہے کہ شالاؤں میں دن کرنے والے نونے حالوں کو رکت چاپ شگر درشتی دوش جیسے روگ جنہیں راج روگ کہا جاتا تھا آج عام دکھائی دینے لگے ہیں ساتھ آٹھ سال کے بچوں کا وجن بھی اپیک شکرت بہت زیادہ دکھ رہا ہے دس سے پندرہ سال کے بچوں کی شارعرک کسرت نہیں کے برابر ان کی وناوٹ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بیڈول شریر ان کا ہوتا جا رہا ہے صبح اٹھ کر شالاؤں جانا شالاؤں میں آٹھ سے دس کالکھنڈ اتھوار پیریٹس آٹھ سے دس پیریٹس کی پڑھائی پھر گھر آ کر اٹیوشن کے لیے رہوانہ ہونا واپس آ کر کھانا کھانا اور بشرام اس بیچ میں جو سمیہ ملتا ہے اسے اس سمیہ میں شارعرک کسرت کے بجائے موبائل کی سکرین پر ہی بچوں کا سمیہ بیٹھتا نہ جاراتا ہے دیکھا جائے تو بہتر سواست کا آدھار شارعرک شم اور سندولت ایوم اچھا پوشٹک آہاری مان جاتا ہے اس سے اتر اچھی ہے نمن رکھت چاپ ہائی ہے لو بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز شگر حلدہ سنبندی روگ گردے سنبندی روگ کرک روگ کینسل آدھی بیماریوں کو بھی لوکا جا سکتا ہے بھارتی چکسہ انسندھان پریشد آئی سی ایم آر کی ایک ریپورٹ پر اگر اگر آپ کو اور کریں تو سواست کے لیے فائدے مند نہیں رہنے کے بار جو نہیں رہتے ہیں سواست کے لیے فائدے مند نہیں ہیں ان آہاروں کے کارن دیش میں چھپن دشملہ چار فیزدی لوگ بیمار ہوتے ہیں اس ریپورٹ میں آہار کے سنبند میں ڈیڑھ درشن دشانردیش بھی جاری کیے گئے ان دشانردوشوں کا لبو لباو یہی ہے کہ تیل شکر کا کم پریوک کیا جائے فوڈ سمپلیمنٹ سے بچا جائے جو آجوباؤں کی پہلی پسند ہے سواست سمبندی نئی پریشانیوں کی جد میں بچے اور یوہ سب سے زیادہ دیکھے جا رہے ہیں موٹاپا اور مدومے ہیں اب یوہوں کے بیچ عام سمسیہ بن کر اُبھر رہا ہے کموبیش یہی بات لگ بگ یہی بات حیدر آباد استطراشتری پوشن سنستان کے دوارہ جاری دشانردیشوں میں کہی گئی ہے اس میں بھی جنگ فوڈ سے دور رہنے کی صلاحہ دی گئی ہے بٹین کے ایک میڈیکل جنرل کے میں پرکاشت ادھیان کے مطابق الٹرا پروسیزڈ فوڈ کا سیون کرنے والوں جو اس کا سیون کرتے ہیں الٹرا پروسیز فوڈ کا ان میں موت کا خوترہ ان کی تلنا میں جادہ رہتا ہے یہ ہے ادھیان شود کرتاؤں کے دوارہ چوتیس سالوں تک چوالیس ہزار سے جادہ ویسکوں کے آہار نیم اور سواست سممندھی جانکاری کا وستار سے جو ایک اطر کیا ان کے دورہ اس میں لیا گیا ہے دراصل الٹرا پروسیز فوڈ انہیں مانا جاتا ہے جنہیں واسٹوک اور معاف کیجئے واسٹوک اور پرکرٹک صورتوں میں چینی لمک بسا قتم تکتوں کی مادتہ عدد کیا جا کر اس میں بہت زیادہ بدلاؤ کیا جاتا ہے اس شنی میں ڈبابند خاد سمگری نوڈلز شیطل پے گولڈرنکس انسٹینٹ سوپ پیکیجڈ سنیکس آ دی آتے ہیں ابھی زیادہ سمائے نہیں بھیتا ہے جبکہ دیش کے میں پرکرٹک طور پر پائی جانے والی خاد سمگری کا ہی اپیوگ کیا جاتا تھا ہر گھر کے پیچھے دھوڑی سی جگہ ہوا کرتی تھی جسے باڑا یا باڑی کہا جاتا ہے اس میں گھروں کے برطن مجھتے تھے کٹی سبجیاں آدھی فیک دی جاتی تھی جو کچھرا نکلتا تھا وہاں فیک دیا جاتا تھا یہاں لوگ کی قدو گل کی آدھی کی بیلائیں مرچی دھنیاں ٹماٹر سہت ہری سبجیاں بھی اپنے آپ اس لئے اگ جائے کرتی تھی اس میں ان کے بیچ وہاں جانے انجانے میں بیج فیک دیا جاتے تھے گھروں میں مویشی پلتے تھے جن کے دودھ کا اپیوگ پینے کے لئے اور مہی گھی آدھی میں کیا جاتا تھا مکھن بنایا جاتا تھا نینو بنایا جاتا تھا گھر میں ہی مرچی حلدی دھنیا اور ان مسالے کوٹے جاتے تھے صبح کے ناشتے میں رات کی بچی روٹی اور دودھ سب ہی کو دیا جاتا تھا کہنے کا طات پر یہی ہے کہ یہ سب اصلی ہوا کرتا تھا اس میں کہیں ملاوٹ نہیں ہوا کرتی تھی اس میں ملاوٹ کی گنجائش نہیں کے برابر ہوا کرتی تھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ شہری اور کذبائی چھیتروں میں جیون شہلی میں کھان پان کی عادتوں میں بہت تیجی سے پریورتن آیا بہت تیجی سے پریورتن ہوئی ہے سب سے زیادہ ڈبابند اور بنے بنائے بھوج پدارتوں کا باجار بڑھا یہاں جا کر آپ دیکھیں ڈبابند سمگریوں کا باجار کتنا بڑا ہو چکا ہے تب سے کھانے پینے کے پارمپرک نیم قائدے چھن بن ہوتے نجر آ رہے ہیں بچوں اور یوہوں کی جیب پر باجار کا سواد پسند ہے ان کی جیب پر سواد چڑھ چکا ہے پر اس سواد کی ہم کیا قیمت ہمارا شریر چکا رہا ہے یہ دیکھنے سننے جاننے کی سرست نہ ماتا پتہ کو ہے اور نہ ہی ان بچوں کو کوئی بتانے والا ہے آج کے سمجھے میں سبیرک اگر آپ گھر کا ناشتہ دیکھیں یوہوں کا ناشتہ دیکھیں ہاؤسٹل میں جو ناشتہ کرتے ہیں تو میگی نیوڈل سموسا کچوڑی بومبینو اس طریقے کی نا جانے کتنی چیزیں ہیں جو سبیرک ناشتے کے روپ میں پریورتت ہو چکی ہیں گوڑ کھانا بند کر دیا گیا ہے سبیرک دودھ کی جگہ چائے نے لے لیے ڈپا بند کھانے سامگریوں سے سامگرییاں گھر کی رسوئی کی شعبہ بڑھا رہی ہیں رات کے سوتے سمیں گرم دودھ کے بجائے یوہ شراب کا سیون کرتے نجر آتے ہیں کھانے کا اپران سانف اجوائن آلسی جیسی چیزیں کا سیون کیا جاتا تھا پر آب پان تماغ ڈبا بند پان مسالے سگڑیٹ بڑی پرچلن میں انیسی صدی کے انتک مزشک کی اگر بات کی جائے اس دور میں گاؤں میں جتنا بڑا اتنے بڑے بڑے ادرک کے پور ہوتی ہے اور اتنا بڑا ادرک ہوا کرتا تھا انتی مزشک میں مہانگروں میں جو چھوٹا سا ادرک کا پور ہوتا تھا وہ اتنا بڑا ملنے لگا تھا سکل ملا کر یہ کہا جائے کہ انجیکشن لگا کر انسٹنٹ تدکال ہی بڑا کرنے کا پریاس جاری ہے جاری رہا ہے آج فلوں کو میٹھا بنانے کے لیے جلد پکانے کے لیے ترہ ترہ کے کیمیکلز ملائے جاتے ہیں اور اس کے ویڈیوز سوشل میڈیا پر اٹے پڑے ہیں یہ سب دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ کیا کھایا جائے اور کیا نہیں کھایا جائے رہی صحیح کسر سوشل میڈیا کے دوارے نکال دی جاتی ہے سوشل میڈیا نامک اگھوشت وشویدیالہ یونیورسٹی کے واتس اپ کالیج ریل والے کالیج فیس بک انسٹرگرام تھریڈ یا اور کوئی کالیج ہر جگہ آپ کو موٹاپا کینسر رکتچاپ آدھی سے ہر بیماری سے نپٹنے کے لئے ایکسپرٹس مل جائیں گے ایکسپرٹس ٹکٹس مل جائیں گے جو اپنے آپ کو ہر طرح آپ کو ہر طرح اپچار میں ایکسپرٹ بتاتے ہوئے اپچار بتاتے نظر آئیں گے قرطم بدیمتہ آرٹیفیشل انٹیلیجنز کے سمیے میں اور بیڑا گرب ہوتا دیکھ رہا ہے اپنے آپ موبائل پر جس وشائے کی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو اس وشائے کی ویڈیو لگاتار ہی پر اس نے آرم کر دیتا ہے سوشل میڈیا اس پر سرکار کا کوئی ننسٹ نہیں رہ گیا کیندر سرکار کے سواس منترال وانے جدوک منترال سہت انجروری ویبھاگوں صوبائی سرکاروں کے ویبھاگوں آجی کو آپس میں سمیم رہ بنا کر سواس کے پرتی خطرناک ڈببہ بند خاد سامگریوں پر تبتیبند لگایا جانا چاہیے اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا یونیورسٹی کہ میں بنا کسی چکسکی اپادی ڈگری کی طرح طرح کے چار بتانے والوں کے خلاف کٹھور کارواہی کی جانی چاہیے تاکہ صدیوں پہلے کہیں جانے والی پات پہلا سکھ نیروگی کائی دوسرا سکھ جیم میں ہو بایا کی پہلی پنگتی کم سے کم چرطرار کرنے کے مارگ پرشست ہو سکے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائی نیوز میں لیمٹی کی لالٹین کے 648 اپیسوڈ میں فیلحال اتنا لیمٹی کی لالٹین دیکھ نیوز ایجنسی ایجنسی کی نیوز چینل پر اسے دیکھ سکتے اگر آپ سمچار ایجنسی اف انڈیا کی خبریں لیمٹی کی لالٹین موسم کے اپ جنسی جنسی موسیقی موسیقی